رحیم یار خان میں حادثہ کا شکار ہونے والی تیز گام ایکسپریس لاہور پہنچ گئی ہے متاثرہ ٹرین مسافروں کو لے کر لاہور پہنچی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اس وقت تازہ ترین تفصیلات سے رحیم یار خان میں حادثہ کا شکار ہونے والی تیز گام ایکسپریس ہے جو کہ لاہور پہنچ چکی ہے متاثرہ ٹرین مسافروں کو لے کر لاہور پہنچی ہے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں ٹرین جو ہے وہ لاہور پہنچ چکی ہے رحیم یار خان میں حادثہ کا شکار ہونے والی یہ تیز گام ایکسپریس ہے جو کہ حادثہ کا شکار ہوئی سیلنڈر پھٹنے کے باعث اور اس وقت لاہور پہنچ چکی ہے رحیم یار خان میں حادثہ کا شکار ہونے والی تیز گام ایکسپریس اس وقت لاہور پہنچ چکی ہے متاثرہ ٹرین مسافروں کے لے کر لاہور پہنچی ہے آج ہی اس ٹرین میں حادثہ پیش آیا اور اس وقت ٹرین جو ہے وہ لاہور پہنچ چکی ہے کلان آگاہ کیجئے گا تفصیلات سے رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر داروکتار رو بھی رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی مسافر اتر رہے ہیں ان میں بچے خواتین گوڑے ہر ایج گروپ کا جو شہری تھا مسافر تھا وہ اس پرین سے لہور ریلویس ٹیشن پر یہاں پر اتر رہے ہیں اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کافی افسر جاں پورے ریلویس ٹیشن پر غم کی بضا پہلی بھی ہے اور تمام جو مسافر ہیں وہ اس پر غمدین ہیں کہ وہ ٹرین پر سبو بیٹھے اور سینکڑوں کی تعداد میں جو مسافر تھے وہ ٹرین میں بیٹھے اور اس کے بعد لہور نہیں پہنسکے جو ٹرین تھی لے کر پورا ہیمیار خان کے موقع کی جو تھا پوائنٹ تھا وہاں پر اس میں حاصل ہوا اور ٹرین جل گی جس کے جمعہ چوہستر مسافر جو تھے وہ جہاں بھاگ ہوئے پندرہ کی طرح اقلال لوگ جو ہیں وہ کافی افسردہ ہیں متاثرہ ٹرین جو ہے مسافروں کے لے کر لاہور پہنچ چکی ہے اور تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں اپنے اپنے اپنوں کا انتظار کر رہے ہیں صبح یہ ٹرین روانہ ہوئی جب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے لیکن حادثہ پیش آیا سیلنڈر پھٹنے کا جس کے بعد اب یہ متاثرہ ٹرین جو ہے وہ لاہور پہنچ چکی ہے رینویسٹیشن پر کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور اپنے اپنے اپنوں کا انتظار کر رہے ہیں کافی غمزدہ بھی ہیں آج کے ہونے والے حادثے کے باعث رہیم یار خان میں حادثہ کا شکار ہونے والی یہ تیز گام ایکسپریس ہے جو کہ آج صبح روانہ ہوئی اور حادثے کا شکار ہو گئی متاثرہ ٹرین مسافروں کے لے کر لاہور پہنچ چکی ہے اور اس وقت رینویسٹیشن پر کافی رش دیکھا جا سکتا ہے کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اپنے اپنوں کا انتظار کر رہی ہیں یہ وہی تیز گام ایکسپریس ہے جو کہ آج صبح روانہ ہوئی مسافروں کے لے کر اور اب یہ متاثرہ ٹرین واپس آئی ہے آج ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا اس ٹرین کے ساتھ جس میں آہ کافی مسافر موجود تھے جو کہ جام بھک ہوئے سیلنڈر پھٹنے کا واقعہ پیش آیا اور اس وقت یہ متاثرہ ٹرین مسافروں کے لے کر لاہور پہنچ چکی ہے اور کافی بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود ہیں کافی کم زدہ بھی دکھائی دے رہے ہیں اپنے اپنوں کا انتظار کر رہی ہیں صبح یہ ٹرین روانہ ہوئی اور کافی بڑی تعداد میں کوئی متاثرین سے بات چیت ہوئی کیا کہنا ان کا اس حوالے سے کل یہ جو ٹرین ہے تیز گام ایکسپریس یہ ابھی ابھی لاہور ریلویس ٹیشن پر آ کر کھڑی ہوئی ہے اور یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹرین دکھاتا چلوں کہ یہ وہ ٹرین ہے تیز گام ایکسپریس جو کہ لاہور آ رہی تھی اور لیاکت پور لہیم یار کان کے موقع پر کے جگہ پر جو ہے نا یہ حاصل کا شکار ہوئی اور اس میں اب جو مسافر ہیں وہ نیچے اتر رہے ہیں اور مسافروں کو یہاں پر استقبال کرنے کے لیے بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے طراف میں بھی اپنے پیاروں کو لوگ جو پیاروں کو آہ ویلکم کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ اس حاصل میں بج گیا اللہ تعالی نے انہیں زندگی دی اس حاصل میں چوہتر کے قریب افراد جو تھے وہ جانباک ہوئے ہیں اور متعدد افراد جو ایسے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں ٹرین اب لہور اس ریلوے سٹیشن پر پہنچ چکی ہے اور اب جو ہےنا باری یہاں پر پولیس کی بھی سیکیورٹی جو ہےنا وہ بڑھا دی گئی ہے اب ٹرین کے کو جو ہےنا وہ یہاں پر اب کھڑا کر دیا گیا ہے مسافروں کے اترنے کا سلسلہ یہاں پر جا رہی ہے اور اب یہ کچھ تو اس پر مسافر ایسے تھے جو کہ اگلے پوائنٹس پر اس ٹرین میں چڑے لیکن کچھ مسافر ایسے تھے ایسے بھی یہاں پر ہیں متاثرین جو کہ اس وقت ٹرین میں موجود تھے اور پندرہ ایسے مسافر ہیں جن کی جو جہاں حاصل میں جہاں باک ہونے والے جن کی شناک جو ہے ہوسو کیا ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کا تعلق لہور سیمن ہے پھارٹک سے تھا اجھر سلام اگر ہم سنپا رہے ہیں اب ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ٹرین میں موجود تھے جب یہ حادثہ پیش آیا جی میں موجود تھا اچھا کیسے حادثہ ہوا کس جگہ پہ ہوا ساڑھے ساتھ بجے تھا تو ایسے بدبویا تھا آگ کی بدبویا تھا بس ٹرین رکھے ہم نیچے اترے تو آپ سب سے پہلے تو یہ ٹرین کہاں سے چلی تھی آپ اس ٹرین میں کہاں سے چڑے تھے ہم کراچی کینٹ سٹیشن سے کراچی سے یہ ٹرین چڑی تھی جو تھی یہ سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد کس پوائنٹ پر اس میں حادثہ پیش آیا آپ کو کپ پہ چلا رہیمی ارخان میں صبح ساڑھے ساتھ بجے تھی کیا ہوا تھا چانک تھوڑتا منظر بتائیں کہ کیسے ہوا آپ لوگ ٹرین میں بیٹھے راستہ میں آگ لگا تھا راستہ میں آگ لگا تھا کسی جماعت والے لوگ تھے اس کا سلینڈر چائے بنا رہا تھا اس سلینڈر میں اسی سے آگ لگا تھا تو پھر زیادہ لاش راستہ میں وہ چالان لگائی تھی ٹرین نہیں رکی تھی پھر جب ٹرین رکا تو ساڑھے ساتھ بجیے تھا بوئی آیا ہم لاسٹ ڈبا پہ تھا یہ پہلا بار یہ تقریبا آگ لگنے کے بعد یہ بتاؤ کہ آگ لگنے کے بعد کتنی دیر گاڑی چلتی رہی تھی آدھا گینٹا بیس منٹ تو چلتی رہی تھی چلتی رہی تھی چلتی رہی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ گاڑی چل رہی ہے اور آگ لگی بھی ہم کو تو بعد میں پتا چلا ہم چونکہ لاسٹ ڈبے میں تھا کتنے مسافر ہوں گے اندر اس وقت ٹرین یہ تین ڈبے جل گیا اس تینوں میں دو سو نو مسافر تھا اچھا یہ میرا خیل میں بیس زخمی تھا اور کچھ پتا نہیں چل گیا آپ کے ساتھ عزیزو کارب ان سے اپنے عزیزو کارب سے رابطہ ہوئے ہیں کوئی آپ کا تو نہیں اس حادثے میں کوئی بھی کوئی دوست کوئی تھا آپ کے ساتھ نہیں نہیں ہمارے پاس تو کوئی باندہ نہیں تھا ہی گر سلام ہمارے ساتھ رہے گا ایک بر پھر آپ کو بتاتے چلے رحیم یار خان میں حادثہ کا شکار ہونے والی تیز گام ایکسپریس ہے جو کہ لاہور پہنچ چکی ہے متاثرہ ٹرین مسافروں کو لے کر لاہور پہنچی ہے اور اس وقت متاثرین بھی موجود ہیں پلیٹ فارم پر اور اپنے اپنوں کا انتظار کر رہے ہیں اپنے اپنوں سے مل رہے ہیں یہ وہی ٹرین ہے جو کہ آج رحیم یار خان میں حادثہ کا شکار ہوئی تھی سیلنڈر پھٹنے کے باعثے حادثہ پیش آیا تھا متاثرین کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بیس منٹ رین میں آگ لگی رہی اور کافی افراد جو ہیں وہ جام بھک ہو چکے ہیں کچھ زخمی ہیں اسپطال میں ایڈمیٹ ہے اور اس وقت یہ متاثرہ ٹرین مسافروں کو لے کر لاہور پہنچ چکی ہے متاثرین احوال بھی بتا رہے ہیں کس طرح سے حادثہ پیش آیا رحیم یار خان میں حادثہ کا شکار ہونے والی یہ تیزگام ایکسپریس ہے جو کہ اس وقت لاہور پہنچ چکی ہے اور متاثرین بھی موجود ہیں متاثرین کہانی بتاتے ہوئے گمزدہ بھی ہو رہے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں لوگ جام بھک ہوئے اس حادثے کے باعث ارسلان سے بات کریں گے ایک بار ارسلان جس طرح سے دیکھا گیا کچھ بوگیاں تھی جو کہ آگ لگ گئی کافی بری طرح سے افیکٹ بھی ہوئی تو ابھی کیا کلئر قرار دے دیا گیا ہے ٹرین کو جو کہ لاہور پہنچ چکی ہے وہ جو اس حادثے میں جو بھوگیاں جو تھی متاثرین رہی تھی ان کو وہیں پر روک گیا گیا ہے اور نئی بھوگیوں میں مسافروں کو چڑھا کر اب اس ٹرین کو لاہور پہنچایا گیا ہے ایک اور جو ہمارے ساتھ ایسا مسافر موجود ہے جو کہ اس ٹرین میں موجود تھا جس وقت یہ حادثہ پیش آیا ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے آپ ٹرین پہ کب چڑھے اور کس وقت یہ حادثہ پیش آیا ہمارے ساتھ جی نوشیر کے ساتھ اور ہم نے سب کچھ دیکھ آتا نا جو آگ جل رہتے تھا تو میں آئندر تھا نا ہم نے سب کچھ دیکھ آتا ہم نے سب کچھ دیکھ آتا ہے کیا نکھا آپ نے یہ بتائیں تو جو آدمی جل رہتے ہیں نا تو اس کو میں دیکھ آتا دماغ کے ہوئے تھے کیا ہوا تھا یہ دماغ کا نا وہ چل رہی تھی جب آگ لگئے تو ٹرین چل رہی تھی پھر لک گیا جب آگ چل گیا تو گھڑی پھر رک دیا نا کتنے ایک شہر اس میں مساپر تھے جو اس میں جلے کیا بنا مساپر تو صورت تقریباً ڈیٹھ سواز بھی تو تھا اندر پھر کیا ہوا جب آگ لگی ٹرین رکی کون لوگ آئے وہاں پہ پھر گھڑی آگیا پھانی والا پھانی وہ تینچہر گھڑی آگیا آہ پھر اور دکھل مزہ نہیں دی دیکھیں یہ یہ بھی وہ شہری افسوسناک واقعہ ہے رحیم یار خان میں حادثہ کا شکار ہونے والی تیز گام ایکسپریس لہور پہنچ چکی ہے سیلنڈر پھٹنے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا اور کافی بڑی تعداد میں لوگ جام بھاک ہو گئے اور نہائیت ہی افسوسناک واقعہ ہے متاثرہ ٹرین مسافروں کو لے کر اس وقت لہور پہنچ چکی ہے بہت شکریہ آپ کا ارسلان حیدر آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھے